انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ سب سے بڑی ڈیلوجن اور سب سے عظیم ترین غرر یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی جسمانی نیڈز جو ہیں جو اس کی جسم کی ضروریات ہیں خوراک ہے اس کی ظاہری ضروریات ہیں کپڑے ہیں دھر ہے روٹی ہے کپڑا ہے مکان ہے لوگ ہیں سوسائٹی ہیں یہ اس کی روحانی ضرورت سے زیادہ ہے ہم اس بات کے منکر نہیں یا دین اسلام اس بات کا منکر نہیں کہ انسان کی رزق جو ہے اس کی ضرورت اس کی جسم کی ضرورت اس کی نشونما اور اس کی تحسین اور اس کی تکمیل اس کا دفاع اور اس کا جمال اس کو ایکچولائز کرنا اور اس کو پائے تکمیل تک پہچانا اس کی بنیادی اور بیسک نیڈ ہے اور اس کے رائٹس بھی ہیں مگر روحانی ضرورت کو انسان کی تلبی اتمنان کو اس کے روحانی سکون کو جس کا تعلق اس کی ذہنی قرار کے ساتھ ہے ذہنی راحت کے ساتھ ہے تلبی سکون کے ساتھ ہے اس کو مائنس کر کے یا اس کی نفی کر کے انسان انسان نہیں رہتا تو انسان سکون میں کیسے آئے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں جو روحانیت کو مائنس کر کے یا اس کی تاخیر کر کے صرف جسم کی بھوک کو پورا کرنے کے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں ان کو تو قرآن میں کہتا ہے اللہ یہ تو گمراہ ہیں اور جانور سے بھی بتر ہیں اور کہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اسی طرح کے مردہ سوچ کے لوگ ہی تو ہوتے ہیں تو صرف زندگی کا مقصد فیزیولوجیکل نیڈز کھانا پینا ایک جگہ سے پھر دوسری جگہ جانا اور اپنے جسم کو راحت پوچانے کا ہی زندگی کا اصل مقصد سمجھتے ہیں یہ تو مردہ دل لوگ ہوتے ہیں فَأَحْيَنَاهُ ہم ان کوئی روح کو زندہ کرتے ہیں ہدایت کے ساتھ جس کو اللہ چاہتا ہے آج سے پہلے انیس سو تاریس میں ایک سائیکولوجست تھا جس کا نام ابراہیم میسلو تھا اس نے ایک تھیوری آف نیڈز اور ہیومن موٹیویشن بہیوریل سائیکولوجی کہ انسان کی نفسیات کیسے اس کے روئیے اور اس کے بہیوئیر کے اوپر متاثر ہوتی ہیں اس پر اس نے ایک تھیوری دی تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ انسان کی سب سے پہلی ضرورت اس کی فیزیلوجیکل اس کی حصی ضرورت ہے جو کہ جسمانی ضرورت ہے کھانا پینہ پیننا کپڑا اشیاء اور یہ اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ اس کی سیکنڈ بڑی ضرورت جو ہے دوسری بڑی اہم انسان کی ضرورت ہے اس کی سیکیورٹی اس کا تحفظ اس کی جان مال کا تحفظ اور تیسری اس نے کہا تھا کہ اس کی تیسری ضرورت انسان کی جو ہے جو پریاریٹی میں آتی ہے وہ ہے اس کا سوشل سرکل اس کی بیلونگنگ کہ وہ کون ہے وہ کہاں بیلونگ کرتا ہے اس کا قبیلہ کیا ہے اس کی ذات کیا ہے اس کی مطلب لوگ کیا ہے اس کا سوشل سٹیچر کیا ہے اس کا سوشل بیلونگنگ کیا ہے معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ انسان کی پہلے ذاتی ضروریات ہے پھر اس کے بعد اس کی تحفظ اور جسم کی سیکیورٹی ہے پھر اس کے بعد لوگ ہیں پھر اس کے بعد ریلیجن ہے مطلب دین ہے اور پھر سیلف ایکچولیزیشن انسان اپنی حقیقت کے کمال کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اس کا ایک لحاظ سے تو اس ایسپیکٹ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ انسان کے رزق کی ضرورت ہے کھائے گا پیے گا نہیں تو زندہ کیسے رہے گا لیکن سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 38 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا کیا کریں جس کے اندر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو اور حاجرہ علیہ السلام کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ دیا بیوادن غیری زیدرعن جدر کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی صفہ اور مروہ کے پہاڑیوں کے بیچ کے اندر کوئی انسان نہیں تھا کوئی معاشرہ نہیں تھا کسی قسم کا کوئی مسکن نہیں تھا کوئی خوراک نہیں تھی پانی نہیں تھا لوگ نہیں تھے کوئی سیکیورٹی بھی نہیں تھی ایسی جگہ پر چھوڑ کے گئے اللہ نے حکم دیا کہ یہاں چھوڑ کے جائیں کہ جہاں پر نہ انسان تھا اور نہ کسی قسم کا سہارہ تو اس وقت آپ نے اللہ سے ایک دعا کی ایسے عالم کے اندر جہاں انسان کو پتا ہے کہ میرے بیوی بچے نہ ان کے پاس کوئی لوگ ہے نہ تحفظ ہے یہ ساری حیرارکی اور نیڈز جو میسلو نے کہی کہ پہلے جسم کی ضرورت ہے پھر جسم کو تحفظ چاہیے پھر اس کے بعد اس کو معاشرہ چاہیے پھر کہیں جا کے اس کو دین اور سپریچوالٹی اور روحانیے چاہیے تو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے انبیاء اور اس دنیا کی بڑی بڑی بزرگ ہستیاں جو گزری ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی اور اصل میں انسانیت کو مقصد سمجھایا اور اس کو کمال تک پہنچایا اپنی پرفارمنسز اور اپنے عمل اپنے تذکر اپنے تفکر اپنے تدور سے وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر ان کی دعا ربنا لیوقیم السلات آپ نے پہلی چیز جس کا کہا یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یہاں پر میرے گھر والوں کو تُو نماز پڑھنے والا بنا ربنا انی اسکنت من ذریتی اے اللہ میں اپنی اولاد کو اپنی ذریت کو اپنی بال بچوں کو یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں بے وادن غیری زی ذرعن ایک ایسی وادی میں جہاں پر کچھ نہیں اکتا اندہ بیتی کل محرم تیرے بیت محرم کے پاس ربنا لیوقیم السلات کیا کام کریں تاکہ وہ نماز قائم کریں سپریچوالیٹی دین تعلق باللہ اکم السلات الزکری نماز کو قائم کرنا اللہ کی یاد کے لئے سپریچوال نیڈز ریلیجیس نیڈز اللہ سے قرب پہلے لائیں وہ فاجعل افئدتم من الناسی تحوی علیہم اور پھر تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے معاشرت یہاں پر مکہ بننا تھا اور پھر یہاں حج کا سیزن آنا تھا اور پھر دیکھیں پوری دنیا سے لوگ آج اس جگہ پر آتے ہیں دوسری چیز جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے اللہ کے اگر دین ہے روحانیت ہے تیرے سے تعلق ہے تیرے سے قرب ہے زندگی کا مقصد ہے آخرت ہے جنت ہے جہنم کا کانسپٹ ہے نبیوں کی معارفت ہے تیری معارفت ہے تیری عبادت کی معارفت ہے تو تو انہیں معاشرت بھی دے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان انٹی سوشل لوگ نہیں ہیں ہم لوگوں میں سوسائیٹیوں میں رہنا چاہتے ہیں مگر دین کو پہلے پریفر کر کے روحانیت کو پہلے پریفر کر کے ڈیوائن کانسپٹس کو پہلے پریفر کر کے پھر دوسری چیز مانگی وہ تھی کیا یا اللہ ان کو معاشرت بھی دیں کہ انسان جو ہے وہ اکیلہ اس دنیا میں میں تنہا زندگی نہیں گزار سکتا اور پھر تیسرے لیول پہ جا کے آپ نے کہا یا اللہ ان کو سمرات رزق اور کھانے پینے کی اشیاء کی عطا فرمائے یہاں پر کیونکہ انہوں نے زندہ رہنا ہے لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ تیرے یہ ساری نعمتوں کا وہ شکر ادا کریں اللہ کے نبی عبراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے پتا چلتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک لیول تو ہے کہ انسان کی بیسک نیسیسٹی فیزیلوجیکل نیڈز ہیں اس کی ذاتی ضروریات ہیں پھر اس کے بعد اس کا تحفظ ہے پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ معاشرت ہے پھر معاشرت کے بعد اس کا دین ہے روحانیت ہے مگر عالی ترین قوموں کا اور میکسیمائز آپٹمائز ورجنز کی قوموں کا اور ایکچلائز ورجنز کی قوموں کا اور وہ قومیں جو دنیا میں قیادت بھی کرتی ہیں اور وہ انسان بھی جو دنیا میں قائد بنتا ہے اور نیچے سے اٹھ کے اوپر کے لیول پر آتا ہے اس کی پہلی ضرورت روحانی ضرورت ہوتی ہے پھر معاشرت ہوتی ہے اور پھر وہ رزق اور پیٹ کے ان مسائل کی طرف جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کا انکار بھی کرتا ہے اور جس کی وجہ سے اس دنیا کی اپنی ضرورت سے زیادہ نیٹ کو کروس کر کے وانٹس پر جب جاتا ہے اور ڈیزائرز اور شعبات کے بچھے لگتا ہے تو پھر دین بیداری آتی ہے پھر اس دنیا کی زندگی کے اوپر اس مچھر کے پر جیسی زندگی کے اوپر اس مچھر کے پر جیسی دنیا کے اوپر جسے سجن المومن کہا گیا ہے کہ مومن کا قید خانہ وجنت القافر کہا گیا ہے جس سے جناحہ بعوضہ کہا گیا ہے کہ یہ مچھر کے پر سے بھی زیادہ قلیل ہے اس کی حیثیت اللہ کے ہاں انسان اس کو بڑا بناتا ہے اور روحانی قرآنی شری زندگی سے دور بھاگتا ہے اللہ تعالی ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مزداق میں اپنی دینی روحانی تعلق باللہ کی ضرورت کو سب سے پہلے پریارٹی اور ترجیح دینے کی توفیق ادا فرمائے آمین یارب العالمین